بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر آج اکبر پھر ہم صدیق جان صاحب کے گھر آئے ہیں صدیق جان سے ٹائم لیا ہے اور بڑے بیزی شیڈول سے ان کا ہم نے ٹائم حاصل کیا ہے ناظرین ٹاپک پاکستان کی سیاست ہے سیاست بڑی بے رہم ہے یہی کہا جاتا ہے اور ویسے ہی اس میں سچائی بھی ہے مسلم لیگ کاف جس کا سیاسی مستقبل دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے تاریخ تھا اندھیرہ چاہیا ہوا تھا چودریز کی سیاست ختم ہو چکی تھی پرویز مشرف کی چھتری تلے اپنے سیاسی کیریئر کو اروج پانے والے جو چودریز تھے وہ جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی یا ان کی حکومتیں آئیں اس کے بعد سے وہ بالکل ختم ہو گئے پھر ہم نے دیکھا عمران خان نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں چودری برادران یا مسلم لیگ کاف کے ساتھ سیاسی اتحاد کیا انتخابی اتحاد کیا اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب اسمبلی میں ان کی دس نشستیں آئیں اور قومی اسمبلی میں اس کی پانچ چین نشستیں آئیں بعد میں ایک اتھ سیٹ چھوڑی پھر نمبر گیم پانچ تک آیا پانچ سیٹیں اور دس سیٹیں پنجاب اسمبلی میں پندرہ سولہ سیٹوں کے ساتھ سپیکر شیف حاصل ہو گئی دو تین وزارتیں پنجاب میں مل گئیں ایک عد وزارت وفاق میں مل گئی پھر ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت کو لگ بگ دو سال مکمل ہونے والے ہیں کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جن دنوں میں مسلم لیگ کاف کے ایشوز نہ سامنے آئے ہوں ابھی بجٹ کی منظوری کے دن مسلم لیگ کاف نے الگ اشائع رکھا اور وزیراعظم عمران خان کا الگ ڈینر تھا مقابلے میں آئے ایک مسلم لیگ کاف اور یہ تاثر دیا کہ ہم سٹرنٹ ہیں صدیق جان سے آپ پوچھتے ہیں کہ صدیق جان صاحب آپ کے پاس انسائٹ سٹوریز بھی ہیں مسلم لیگ کاف کے فیوچر کے حوالے سے مسلم لیگ کاف اصل میں چاہ کیا رہی ہے عمران خان سے دیکھیں مسلم لیگ کاف کاف میں یہ ہم پہلے بھی ایک بار بات کر چکے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ان کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کر دے تھے تو میرے خلال ہے کوئی ایک سیٹ نکل سکتی تھی ایک سیٹ نکلنی تھی ایک سے زیادہ سیٹ نہیں نکلنی تھی اب مجھے ایک سمائی نہیں آتی چودری برادران کی سیاست کی ایک تو آپ کو پتا ہے میڈیا میں بھی ان کے بڑی انویسمنٹ ہے بہت انویسمنٹ ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا میڈیا میں بہت لوگ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے ہوتے ہیں مجھے سمائی نہیں آتی کہ بھئی آپ تو ایک سیٹ مشکل ایک نکال سکتے تھے گجرات کی ٹھیک ہے میرے خیال ہے گجرات کی بھی نہیں نکال سکتے تھے میرے یہ خیال ہے کہ وہ تاریخ بشیر چیما شاید نہیں نہیں وہاں پہ بڑا سخت مقابلہ تھا سعود مجید وہاں پہ بہت سٹرانگ تھے وہ تو آپ کا حلق ہے ہاں سعود مجید وہاں پہ بہت سٹرانگ تھے بھر میں دوسرہ جیسے کہہ رہا تھا نہیں نہیں وہ ناممکن تھی اچھا وہ ناممکن وہ بھی پی ڈی آئی کی مرونے میں نے تھا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھی سیٹنی نکلنی تھی پھر ہم پورے وسوک کے ساتھ کہا رہے ہیں ایک بھی سیٹنی نکلنی تھی جن کی وجہ سے آپ کو سیٹیں ملیں اس کے بعد آپ نے پہلے دن سے پہلے دن سے تو نہیں کچھ عرصہ گزرا آپ نے بلیک ملنگ شروع کی سب سے زیادہ ترکیاتی فنڈز اگر کسی کو ملے ہیں وہ کافلی کے لوگ ہیں ہے صحیح ہر حلقے میں اگر کسی نے اپنے مرضی کی بیوروکریت سے لگوائی ہے سب کچھ کروا کے پھر بھی آپ جو ہے وہ بلیک مل کرتے ہیں بجا کیا ہے آپ بیاقبہ حکومت میں بھی ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں ایمجمی والا کام آپ کر رہے ہیں آپ حکومت کے حصہ بھی ہیں اور ساتھ باتیں ایسے کرتے جیسے آپ تو حکومت کے حصہ ہی نہیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز الائی صاحب نے اپنے دور میں بہت کام کرائے ہیں بہت کام کرائے ہیں انہوں نے اپنے دور میں یعنی ون ون ٹو ٹو ہو گیا اور ہسپیٹل بہت بہتر ہوئے ایجوکیشن پر بہت کام ہوا لیکن دیکھیں اب کافلک اپنی سیاست کو جو گندہ کر رہی ہے نا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آج جو عثمان بلدار صاحب نے کیا ہے اور یہ امنان خان صاحب کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا نہیں نہیں یہ ہم بتائیں گے یہ بتائیں گے اسٹوریک اندر کی کہانی کیا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے تو بات یہ ہے ان کی اب مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آتی مجھے یہ بتائیں فہین بھائی کہ کافلک مسلسل یہ تاثر دی رہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہو گئی ہے غریب کے لئے کچھ نہیں کر رہی ہے ہم عشائیہ میں بھی نہیں جا رہے بجٹ والے میں ساری بات ہیں اپنی جگہ اگر تحریک انصاف کی حکومت غلط کر رہی ہے اگر وہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اگر وہ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور آپ عوام کے ساتھ بڑے مخلص ہیں وزارتیں چھوڑیں وزارتوں کو چلو وزارتیں بھی آپ جائے آپ نے بجٹ کو پر ووٹ کیوں ڈالا ہے نہ ڈالتے ہیں نا آپ اور دوسری بات یہ ہے اتحاد چھوڑیں اصل میں یہ منافقت کر رہے ہیں یا احسان فراموشی بھی دیکھیں آپ اس کو منافقت کا نام دیں احسان فراموشی کا نام دیں جو بھی آپ نام دیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر اگر ہی حکومت ڈلیبر نہیں کر رہی تو آپ باہر آجائیں نا وزارتوں سے آپ حکومت سے الگ ہو جائیں نا آپ جورت کریں اصل بات آپ کو بھی پتہ ہے اصل بات مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ اس دن الاغ ہوں گے جس دن ان کو جہاں پہ یہ بیعت ہیں جس گدی پہ اشارہ جہاں سے ملے گا اور اس گدی سے جب ان کو کہاں جائے گا ان کے جو پیر ہیں وہ ان کو کہیں گے زرداری صاحب کے پیر نہیں تھے ان کے تو دوسرے پیر تھے ہیں صحیح 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 جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کچھ دن کے لئے پہاڑوں سے دور چلے جائیں بالکل تو بھئی یا تو آپ الگ ہو جائیں نا آپ وہ ہو نہیں سکتے صحیح بات ہے سخت لفظ ہے لیکن آپ کی سیاسی اوقات اتنی نہیں ہیں کہ آپ اپنے اوپر یہ فیصلہ کر سکیں اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے حکومت سے الگ ہو نہیں نہیں کر سکتے آپ بالکل صحیح بات جب آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ چلاکیاں بھی دنا کریں نا جو چلاکیاں آپ کرتے ہیں ہر وقت آپ اصل میں کافلی چاہتی ہے کہ حکومت کو جتنا آپ بلیک میل کر کے جو نچوڑ سکتے ہیں جو لے سکتے ہیں لے لیں کہ شروع دن سے ہی چودری پرویز الائی صاحب کی خواہش رہی ہے کہ دس سیٹوں کے ساتھ مجھے وزیراعلا بنا دیں اب دیکھیں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش بدہم نکلے خواہش ان کی ضرور ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب یہ نون لیگ کے ساتھ بات کر رہے تھے نا میری ویڈیو موجود ہوگی میں نے اس وقت بتایا تھا نون لیگ والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ گیم کرنے ہیں یہ صرف اپنی سیاسی قیمت بڑھا رہے ہیں آنا شنننوں نے کوئی نہیں ہے نون لیگ والوں سے بہتر کس کو پتا ہے کہ کون کس طرح کھیلتا ہے کس کے آتوں میں کھیلتا ہے بلکل صحیح بار جنہوں نے تین بار اقتدار لیا اور تینوں بار اسی خلائی مخلوق اسی دربار سے انہوں نے فیض یاب ہوئے جس کو بعد میں وہ گالیاں دیتے رہے ہیں انجھے بہتر کس کو پتا ہے کہ کیسے استعمال ہوا جاتا ہے کیسے آپ کس کے آتوں میں کھیلتے ہیں کاف لیگ پہلے نون لیگ کے ساتھ رہی مسلم لیگ نون کا ظاہر ہے مسلم لیگ جب تھی ایک ساتھ نواز شریف کے ساتھ رہے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے وزیر بھی رہے مطلب نواز شریف کے ساتھ ان کی افیلیشن رہی مشرف کے ساتھ یہ رہے پیپلز پارٹی کہ یہ ڈپٹی وزیراعظم رہے اب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں ان کا دینیمان کیا ہے اقتدار ہے اور چلیں وہ تو آپ ان کا وہ سیاسی ایک چلیں آپ کہہ سکتے ہیں ساری بات لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت ہلت ہے کہ آپ اقتدار کا حصہ بھی ہیں اور آپ جو ہے اقتدار کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ پوزیشن کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں اب آپ پہلے وہ ملاقات والے نام بتائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں اپنا ناظرین آج پجاب میں تیسری ملاقات کی ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نراز راکی نے ساتھ ان نے ملاقات کی ہے اور سی ایم پجاب عثمان بزدار سے ان میں جلیل شرکپوری چودری اشرف علی انساری، نشاط احمد داہا، محمد غیاس الدین اظہر عباس، محمد فیصل نیازی اور پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں جنہوں بھی پنجاب سے غزن فر علی لنگا ان سات ایم پی ایز نے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ عثمان بزدار ہمارے ہی وزیرالہ ہیں اس ملاقات کا امپیکٹ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ایک سو چھانوے جو سیٹیں ہیں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی ہیں اور تین سو اکتر کے امان میں تین سیٹیں خالی ہیں اور ساتھ اکثریت کے لئے کم از کم آپ کو ایک سو چھانسی یا ایک سو ستاسی ایم پی ایز درکار ہیں اب پوزیشن کے جو ایم پی ایز کا نمبر ہے وہ صدیق صاحب ایک سو بہتر ہے سات نمبر یہ نکالیں تو وہ ایک سو پینسٹ بنتا ہے اور یہ اگر سات بندے نکالیں ایک سو پینسٹ اور کاف لیگ اگر بل فرز پی ٹی آئی سے علاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کا نمبر ایک سو پچتر کا بنتا ہے پی ٹی آئی کی پھر بھی سادہ اکثریت موجود ہے اسمان بزدار یہ جو گیم کر رہے ہیں پوزیشن کو توڑ کے اپنے انہوں نے بزارہ تیالہ جو ہے وہ محفوظ کی ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہو سکتی ہے اور یہ کیا پیغام دیا ہے اسمان بزدار میں دیکھیں اسمان بزدار صاحب نے پیغام یہ دیا ہے کہ یہ سب کو انہوں نے پیغام دے دیا کہ جو کہہ رہے تھے نا کہ اسمان بزدار گئے ہو حکومت گئی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اسمان بزدار صاحب نے اسمان بزدار صاحب نے آج ملاقات کر کے یہ بتایا ہے کہ ہمارے سے اگر کوئی الاغ ہوگا تو ہماری تیاری جو ہے وہ مکمل ہے تو ہم جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگ بھی توڑ لیں گے اور انہوں نے اپوزیشن کو بھی یہ بتایا ہے کہ اپنا گھر سنبھالو صحیح اپنا گھر سنبھالو تمہارے ساتھ یہاں پہ بھی وہی ہوگی جو چیرمن سینٹ والے الیکشن یاد ہے آپ کا الیکشن یاد ہے کمال ٹائم مجھے ایک بات یہ بھی اس دن ہوا تھا یا اس سے پہلے ایک دن ہوا تھا جب میں اندر گیا تو مجھے وہ جو گار تھا اس نے کہا جی آپ کے پاس سینٹ کا کارڈ نہیں ہے پھر آپ نے کہا نہیں نہیں انہیں بیٹھنے آنے دے آنے دے برکل لے آیا تھا میں اس دن تھا یا اس سے پہلے اس سے ایک دن پہلے دور میں نے یہی کہا تھا آپ سے کہ یہ کچھ نہیں ہونا ہاں تو اس دن بڑا کمال وہ تھا جب دو ڈبے پڑے ہوئے تھے ووٹ گنے جا رہے تھے ایک ووٹ ادھر ڈالا جا رہا تھا ایک ووٹ ادھر ڈالا جا رہا تھا تو کیا ہوا کہ ادھر سے بیٹھے لوگ گن رہے تھے ایک ایک اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اور بس جاب بر نتیجہ انوز ہوا وہ سکھ آپ نے شکلیں دیکھیں دیں بہت سر لوگوں کی مجھے ایک بات بڑا وہ ہے فہین بھائی آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں میں بھی رپورٹر ہوں ابھی ظاہر ہے ہمارا اتنا تجربہ نہیں ہے جو آپ کا ہے وہ یہ ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی چلے ایک لمحے کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایزے رپورٹر نہیں ایزے پاکستانی کے نظری ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف ٹھیک کر رہی ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نونلکھ ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو ہو سکتا ہے ایزے پاکستانی ظاہر ہمارے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ رپورٹنگ کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو آپ سیاسی کارکون نہیں ہوتے میں نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا ہے نونلکھ کے حق میں بات ہو رہی ہو تو قاضی فائصر صاحب کے حق میں دماغس آتے تھے تو ہاں ہوں اور ایسے ایکسائٹڈ اور حکومت کے خلاف آتے تھے تو ایکسائٹڈ اور ججز ان کے حق میں کچھ چیز آ رہی ہوتی تھے تو بڑھ بڑھاتے تھے ہمارے کچھ رپورٹر بیٹھ کر اُت دن بھی آپ نے دیکھا تھا بات لوگ تو ایسے تیار ہوئے ہوئے اوکے آئے تھے نا جیسے آج نا نیچے سینٹ کے ہال میں انہوں نے رکس کرنا ہے آج ایسا ہی ہے ہم ان کو نکالیں گے نکالیں نا کدھر ہیں میں نے بلابال بھٹوس ایک دن سوال کیا یہ والا اچھا وہ آپ کے دوست ہیں کمیٹی کدھر کی آپ نے بنائی تھی وہ لوگ کدھر گئے جواب نہیں تھا آپ کے وہ دوست کہاں گئے ہیں جنہوں نے جو جبا شبا اور سارا وہ بنا لیا تھا سینٹ چیرمن بننے کے لئے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی والے اب دل مالک بلوچ اب دل مالک بلوچ ہم اتنی ایکٹیولی رپورٹنگ کرتے ہیں ہمارے ذہن سے کون تھے اندازہ لگا لیں اسی سے آپ اندازہ لگا لیں اور بھائی جان حالت یہ ہے کہ انہوں نے نکل کے کہا تھا کہ جو بندے غائب ہوئے نا یہ جنرل فیض گئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ نظر ہی نہیں آتے کچھ بھی نہیں ہو تو غائب بیچارے بیمار ہو گئے تھے بیچ میں انشاءاللہ انہیں صحت دے لیکن وہ بڑے اس دن تیار شہر ہو کے آئے تھے اور آپ کو پتا ہے نا اس دن صدیق جان صاحب ایک تو ان کی بھی ناکامی تھی بسیکلی وہ پہلی جو ایک سیاسی کوشش تھی جس کو میں نے اس انگل سے بھی اس کو ویڈیو کی تھی کہ بلاول اور مریم کو جو پہلی ایک سیاسی امتحان تھا اس میں ان دونوں کی ناکامی تھی ان کی ناکامی تھی حالان کہ یہ اتنے کونفیڈنٹ تھے کہ بھائی جان اس دن انہوں نے یہ کیا کہ مٹھائیوں کے ڈبے اس دن بھی آئے ہوئے تھے بلکل کیونکہ کونفیڈنٹ تھے یقین تھے نہیں کہ بھائی جان بلکل اور اس سے پہلے وہ حامد میر صاحب کے بیانات آ رہے تھے کہ جی وہ میں نے پتہ کیا ہے سارے بندے انٹیکٹ ہیں ساتھ اپوزیشن کے بندے پورے ہیں ان کے اور جو اپوزیشن کے بندے صادق سنجانی کے پاس گئے بیٹھے تھے میں نے ان سے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو انہیں کہ خانہ ہمیں ترکھائیں کہ ووٹ ہم اس کے خلاف ہی دیں گے خانہ ہمارا ہے اس لئے ہمیں اور بھائی جان آپ یہ دیکھیں وہ نیشنل پارٹی کے تھے میں نے بی این پی غلطی سے کہہ دیا اور بھائی جان اور اس کے بعد آپ نام چکیے آپ نے میر آسل بزنجو تو اچھا اب اس دن ان کے بڑا پلان تھا گاڑی اشاری اتیار تھی انہوں نے پہلے نیب ہیڈکوارٹر کے باہر جانا تھا کیونکہ نیب میں کوئی گرفتار تھے اس کو کس کو رکھا ہوا تھا نیب ہیڈکوارٹر میں آسل بھائی زرداری تھی آسل بھائی زرداری تھی ان کی ہم بڑیوں نے بڑی پیرے داری کیا ہم نے آسل بھائی زرداری صاحب پھر ان کا یہ تھا کہ ادھر سے جناب پورا کارمہ جائے گا وہ در لاہور کوٹ لکبہ جیل کے باہر نواز شریف کے لئے پوری پلاننگ تھی لیکن پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی کافلی کو سبق سیکھنا چاہیے اپنا گھر سنبھالنا چاہیے پوزیشن کو حکومت اس دن تک رہے گی یا حکومت کے اس دن تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا حکومت کو جس دن تک اسٹیبلشمنٹ کوئی کرداردار نیگٹیو نہیں کرتی لیکن جس دن وہ کرنا شروع کریں گے اس کے بعد بھی حکومت کے جانا مشکل ہوگا اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں اب بازان چنگ ہوگا بہت شکریہ صدیق جی